اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیبہ لہتیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیبہ ٹی وی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیلولا کے بارے میں کس طرح کیلولا بلڈ پریشر کو معمول ملاتا ہے بحیثیت مسلمان کیلولا کا ذکر کرتے ہیں کیلولا ایک عظیم سنت ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیلولا دو پہر کا آرام کیا کرو کیونکہ شیعتین کیلولا نہیں کرتے آج کی سائنس نے بھی اس کے فوائد ظاہر کر دیئے ہیں دن میں تھوڑی نیند کے بہت سے فوائد ہیں اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے دوپہر میں سونے والے افراد کو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور اس کے دیگر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے بلڈ پریشر میں مبتلا افراد دوپہر کی نیند ضرور لیں ماہرین کا خیال ہے دوپہر میں کچھ ٹائم کی نیند باڈی میں انرجی پیدا کرتی ہے اس سے موڈ بھی بہتر ہوتا ہے ماہرین نے امریکہ کالیج آف کارڈیولوجی اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ لولہ کرنے والے افراد کے بلڈ پریشر میں نمائیہ کمی ہوتی ہے اور اس طرح وہ کئی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں امریکہ میں مراقیدہ اجلاس میں یونانی ماہری کلب ڈاکٹر مینیولس کلاسٹریریس نے کہا ہے دن میں چند منٹس کی نیند سے بلڈ پریشر میں تھری سے فائیف یونٹ تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے اگر دواء کھا کر کیلولا کیا جائے تو یہ شرعہ 5 سے 7 یونٹ تک پہن سکتی ہے اس کے بعد کیلولا کا فائدہ پورے دن بھی دیکھا جا سکتا ہے بلڈ پریشر میں اوز 5 درجے کی کمی پورا دن برقرار رہتی ہے تاہم ان کا مشورہ ہے کہ بہتر نتائج کے لیے دوپہر میں 30 سے 60 منٹ تک کی نیند بہتر رہے گی اس ایکسپیرمنٹ میں 212 افراد کو شامل کیا گیا جن کا بلڈ پریشر 129.9 ایم ایم ایچ جی تھا شرقہ کی عوست عمر 62 ائرز تھی ان میں نصف خواتین شامل تھی جب شرقہ کو عوست 50 منٹ تک سلایا گیا تو ان کے بلڈ پریشر میں نمائیہ کمی نوٹ کی گئی یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کس طرح کیلولا سے بلڈ پریشر میں نمائیہ کمی کی جا سکتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں تیبا ٹی وی